بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سردیاں آرنگ ہیں اور اس سردیوں میں بہت میٹھکی کریویں ہوتی ہیں اور میٹھا گرم گرم بہت مزے کا بھی لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو کہ ہم بناتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں جو بہت ریوائیتی ہوتی ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہیں لیکن ان میں تھوڑی سی ٹرکس ہوتے ہیں جو ہمیں اگر استعمال کریں تو وہ بہت مزے کی بنتی ہیں ایسی ہی ایک بہت مزے دار قسم کی ریسی پیسات آج میں حاضر ہوئی ہوں گڑ والے چاول گڑ والے چاول پجاب کے خاص ریوائیتی دیش ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ کو گلہ خراب ہے اگر آپ کو پانسری پیشن یعنی کبز کا مسئلہ ہے اگر آپ کا اندر چھاتی جکڑی ہوئی ہے برغم مغیرہ سے آ رہا آپ یہ گرم گرم چاول کھا لیتے ہیں ایک تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے اندر بہت زیادہ راحت دیں گے جب آپ اس کو گرم گرم کھائیں گے تو اس کو بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ سب چاندے کہ گڑ کے بھی بہت فوائد ہے جو آپ کو سب حاصل ہوگی لیکن تھوڑی سی ٹکس کے ساتھ اپنے بنانی ہوں گی تو چلیں پھر اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور بہت مزیدار قسم کے چاول بننے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے چاولوں کو ابال لینا ہے چاولوں کو مکمل ابالنا ہے ایک کنی بھی کچھی نہیں چھوڑنی مکمل آپ اچھی طرح سے ان کو پانی ڈال کے ابال کے ان کو ایک چھلنی میں نکال لیں تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکال جائے کیونکہ جب یہ گڑ دے جائیں گے تو یہ پھر جوال تھوڑے اکر سے جائیں گے اس لئے آپ نے پہلے ہی مکمل ابال لیں اب ایک صاف برطن میں آپ نے آئل ڈالنا ہے بلکہ آپ اس کو گھی میں پکائیں گھی میں بہت مزید کے بنیں گے یہ تھوڑا سا بھی اگر آپ باقی آئل ڈال دیں اس میں سے دو چمچ اگر آپ دیسی گھی بھی ڈال دیں تو وہ ایک چھو فلیور آئے گا وہ کمال کا ہوگا کچھ چیزیں بہت دیسی اور بہت روایتی اچھی لگتی ہیں یہ بھی اس میں سے ایک ہے اب گھی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس کے باہد ہی اپنی چیز ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ایک شیرہ سائش کا بنانا ہے اب اس میں گھر ڈال دیں گھر آپ ایسے ہی ڈال دیں ایسی جیسے ہے بس اس کو ایسے ڈال دیں گھر کو گھر اتنا ہی جائے گا کیونکہ اس کی وہ جو چینی کیک مٹھاس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے جب یہ پک جاتے تو اتنی مٹھاس نہیں رہتی تو آپ نے تھوڑا گھر کو زیادہ ڈال دیں آپ تھوڑا سا ساتھ پانی میں ڈال دیں کیونکہ یہ اس کی اس کو ہم نے کیرمیلائز نہیں کرنا بلکہ اس کے ہم نے شیرہ سا بنانا ہے اور اس میں ہم نے چاول ڈالنے ہیں تو اس کو پانی لازمی ڈالیں اگر ہم نے اس کو کیرمیلائز کرنا ہوتا تو ہم گھوڑ کو ہلکی آج پہ راب کے پہلے اس کو گھوڑ لیتے اچھی طرح سے جب وہ کھوڑا ہوا گھوڑ ہوتا تو اس کو ہم ہلکی آج پہ پکا دینا کے پانی ڈالتے اب ساتھ میں آپ نے الاجی ڈال دینی ہے اگر آپ کو پسند ہے اس کی بہت مزے کی خوشب ہوتی ہے الاجی کے بے پناہ فوائد ہیں یہ آپ کے پیٹ کی گیس ختم کرتی ہے یہ آپ کے پیٹ کو چھوٹا کرتی ہے اگر آپ اس کا کیہوہ لیتے ہو آپ کا وزن بہت تیزی سے گھر جائے گا انچانا ہم الاجی کا کیہوہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھوڑ وزن لیتانے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ چینی کو گھوڑ کے ساتھ بھی پیس کرتے ہو آپ کا وزن خود بخود گھر جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بابل سے بنیں گے گھوڑ کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں اس بار آپ کو بتانا شروع کر رہا انشاءاللہ میں آپ کو اب بتاؤں گی تو اس کی ایک پوری الگ سے ویڈیو بن جائے گی یہ آپ کے انعظامی نحظام کو بہترین کرتا ہے اگر آپ کے بچے کو کانسٹیپیشن یعنی کبز ہے تو آپ گھوڑ کا دودھ انہیں بنا کے دیں بچے کو اس کی کبز کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کو سانس کا پرابلم ہے آپ گھوڑ کا کہہوا پیئے آپ کا سانس کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ آنتوں کے مسائل تمام گھوڑ کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی مٹاپہ مٹاپے کا گھوڑ دشمن ہے لیکن ایک حد میں میانہ روی میں اس کو استعمال کرتے ہیں جب آپ خود سوچیں جب گھوڑ بھی مٹاپے کا دشمن اور یہ بھی اگر آپ سردیوں میں تھوڑا سا رات کو بہت قریبنگ ہوتی ہے آپ دوسری چیزیں چھوڑ کے آپ یہ استعمال کریں گے آپ بزاری مٹھا چھوڑ کے یہ استعمال کریں گے آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنے فوائد ہوں گے آپ کی قریبنگ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا آپ کو فوائد بھی ہوں گے یہ آپ کا گلہ بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ آپ کی ویٹ کو بھی کنٹرول کرے گا تو یہ آپ نے ضرور بنانے لیکن میانہ روی کے ساتھ استعمال کرنے اور گرم گرم ہی استعمال کرنے یہ دیکھیں ہم اس کے ببل سے بنتے رہیں گے لیکن آپ نے مسلسل ہلانا ہے کیونکہ یہ ورنہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا تقریباً شیرہ تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر گڑ بہت برانا ہو تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا پہلے ہی پانی میں اس کو گھول کے اس کو چھان لیں ورنہ اگر نایا گڑ ہے تو آپ بلکل اسی طرح سے بنائیں جیسے میں بنا رہے ہوں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گڑ رہتا ہے اس لئے اس کو مسلسل ہم ہلائیں گے میں اس کی پسلے نہیں کریں کیونکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانوں میں ہر چیز میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اس کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنی مزے کی چیزیں لیا ہے ہمارے دستر خان سجائے ہیں تو اس ذات کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے جب بھی کچھ کھائیں تو اس ذات کا لازمی شکر ادا کریں اب ہمارا وہ تیار ہے ادھر سے دیکھیں چاول ہم نے ہمارے چاول ہیں وہ پک رہے تھے ہلکی آنچ پر اگر آپ نے پہلے بوائل کر لیے ہوں تو ہمیشہ اس کو چھلنی میں ڈال کے رکھ دیں اگر آپ نے پہلے بوائل نہ کیے ہوں تو اس کو پھر ہلکی آنچ کے ساتھ پکا لیے آپ نے گھڑ بنا لے پھر اس کو اس میں ڈال دیں اب گھڑ والے پانی میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور ساتھ میں جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو بادام پیفتے کوکونٹ جو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ سب اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیں آپ پکر نہ کریں کہ آپ کے چاول خراب ہوں گے یا کچھ ہوگا بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا دیکھیں میرے آپ کے سامنے مکمل میرے بوائل والے چاول تھے اور وہ میں نے ڈال دیئے گھڑ میں جاتے تھوڑا اکڑ جاتے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اس کو ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں کہ گھڑ ہر طرف سے برابر پھیل جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں زیادہ کہیں کم ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے پکا لیں یہ بہت مزے کی ہوتے ہیں اس میں کوکونٹ بہت مزے کلکتا ہے آپ اس میں بداں پیستے اگر چاہیں تو مکفلیاں ٹھیل کر ان کو اچھی طرح سے پیل کر کے ساف کر کے چھل کے وغیرہ اتار کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو پسند ہے ڈرائی فروٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو دم لگا دیں ہلکی آج پہ پندرہ سے بیس میٹ کا دم لگائیں اور اس کے بعد آپ کے چاول بلکل تیار ہوں گے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ نے یہ چاول ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے چاول کیسے بنیں شکریہ